بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں زردہ چاول زردہ چاول بنانے کے لئے جن چیزوں کے میں ضرورت ہوگی نوٹ کر لیں سیلا چاول لیے ہم نے ہاف کے جی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے ہم نے نیم گرم پانی میں ان چاولوں کو بھویا تھا اب پانی ان کا ہم نے نکال دیا ہے فوڈ کلر لیں گے ہاف ٹی سپون کشمشی لیں گے ہم فور ٹیبل سپون اس کو ہم نے اچھے سے ووش کر لیا ہے کھویا ہم لیں گے ٹری ٹیبل سپون گارنیش کے لئے ناریل کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے یہ تقریباً دس سے باریک سلائس ہیں بادام لیا ہے ہم نے پندرہ سے بیس عدد بھگو کے ان کا چھلکہ اتار لیا ہے چینی لیں گے ہم دو کپ دو کپ چاول ہے اور دو کپ ہم چینی یوز کریں گے تین عدد ہم نے لونگ لیا ہے دو عدد سبز الائچی لی ہے دیسی گی لیں گے تھری ٹیبل سپون چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول بوائل کریں گے جی فرینڈز ہم نے ایک برطن لیا ہے اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً چار سے پانچ لٹر پانی ڈالا ہے پانی ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں پانی ڈ کریں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جی ہم نے یہ پانی میں شامل کر دیں گے پانی میں شامل کریں گے ہم نے پھوڑ کلر اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس میں لونگ ایڈ کریں گے پانی میں بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے پانی میں بابل سٹارڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چاول ڈال لیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور پکائیں گے فل فلیم کر کے ہمارے بہت اچھے سے ہو گئے ہیں آپ نے ان کو فل پکانا ہے بلکل بھی کنینی چھوڑنی آپ ان کو ایسے چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بلکل کنینی ہے یہ پک چکے ہیں فل کوکی ہیں ہم نے لونگ جو ہیں وہ ہم نکال دیں گے اب ہم ان کو چھان کر ان کا پانی الگ کر لیں گے جی فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول بہت زبادر سٹارڈ ہوئے ہیں اب ہم اس کا دوسرا سٹپ کرتے ہیں جی فرینڈز ہم نے ایک برطن لیا اس میں دیسی گھی ایڈ کریں گے سرکہ سا گرم ہونے پر اس میں تمام درائی فروٹ ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے سب سے پہلے ہم کشمش ڈالیں گے ناریل ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں بادام ایڈ کر دیں گے اور اسے تقریبا ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے زیادہ نہیں اس کو فرائی کرنا جی فرینڈز اب ہم ان کو نکال لیں گے جی فرینڈز اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ہم نے نکال لیا ہے فرائی کر کے اب ہم اس میں الائچے ڈال دیں گے اب ہم اسی گھی میں سے دو ٹیبر سپون ہم گھی نکال لیں گے وہ ہم دم میں یوز کریں گے جب ہم دم چاولوں کا دم لگائیں گے تب ہم اس کے اوپر وہ یوز کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہم نے گھی نکال لیا ہے اب ہم اس کو دم میں یوز کریں گے باقی میں ہم چاول ایڈ کرتے ہیں جیسے ہم بریانی کی لیئر لگاتے ہیں سیم ویسے ہم نے چاولوں کی لیئر لگانے ہیں چاول اور چینی کی لیئر سب سے پہلے ہم اس میں چاول ڈالیں گے چینی کی بھی لیئر لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر چاولوں کی دوبارہ سے لیئر لگائیں گے جی فرینڈز اب ہم ان کو کور کر دیں گے اور ہم اسے تقریباً دس منٹ تک ایسے ہی سلو فلیم پہ پکائیں گے جب تک اس کی چینی میلڈ نہ ہو جائے جب چینی میلڈ ہو جائے گے تب ہم اس کو مکس کریں گے جی فرینڈز دس سے پندرہ منٹ ہو چکے چک کریں گے تمام چاولوں کو اچھے سے میکس کر دیں گے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہم جو اس میں اکسٹر چینی کا پانی ہے چینی نے جو پانی چھوڑا ہے وہ ہم خوشک کریں گے اب ہم اس کو کور نہیں کریں گے جب پانی اچھے سے ڈرائ ہو جائے گا چینی کا تب ہم اس کو دم لگائیں گے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو ڈرائ کریں گے فلیم کو تیز کر دیں گے اور چینی کا پانی ڈرائ ہونے تک اس کو پکائیں گے اور آپ نے بار بار اس میں چمچہ نہیں چلانا اس سے کیا ہوتا ہے چاول ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں فلیم کو بس تیز کر دیں اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہلانا ہے تھوڑ تھوڑے وقفے کے بعد جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اچھے سے ڈرائ ہو چکا ہے بلکل پانی نظر نہیں آرہا اب ہم اس کو اس سٹیج پہ ہم اس کو دم لگا دیں گے دم ہم تقریبا دیں گے پاندرہ منٹ کا اور فلیم کو سلو کر دیں گے اور دم لگانے سے پہلے ہم نے جو یہ نکالا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پاندرہ منٹ کے لئے سلو فلیم پہ ہم نے اس کو دم لگانا ہے جی فرینڈز پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو ہم نے اوف کر دیا ہے اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بنے ہیں کھلے کھلے چاول ہیں فرینڈز ہم نے چاول اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈرائی فرود ڈالیں گے اور اس اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم چاولوں کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے ریڈی ہیں زردہ چاول ہم نے بنائے تھے بہت مزک بنے ہیں بہت زبردست بنے ہیں فرود جو بچا تھا وہ بھی اوپر ڈال ہے اور کھویا بھی ڈال ہے بنائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ والدے بھی موسیقی